ہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو باڈی دی ہے اس باڈی کے وہ آزاد جو بظاہر ہیں ہاتھ ہیں انگریہ ہیں پاؤں ہیں اسی طریقے سے آپ کے آنکھ ہیں کان ہیں ناکھ ہیں تو آپ تو بظاہر ان کو میرر میں بھی دیکھ لیتے ہیں خود سے دیکھ بھی لیتے ہیں چہرے کو اپنے میرر میں دیکھ لیتے ہیں لیکن جو اندرونی آزاد ہیں ہم نے ان کی زیادہ کیئر کرنی ہے آپ کے لنگز ہیں آپ خاص طور پر جو ہے گھر میں جو آپ لوگ رہتے ہیں چہل قدمی ضرور کریں اپنی صحت کو روزانہ کی ایکسسائز ضرور کریں اپنی خوراک کو معتدل خوراک کھائیں سب سے زیادہ جو ہے میں ہمیشہ توجہ دلائے کرتا ہوں فاسٹ فورٹ سے جتنا ہو سکے پرحیز کریں لیکن دیکھیں مجبوری ہے اب آپ یہ کہیں کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا اور میں کہوں کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسی چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے سائیڈ ایفیک سے بچ جائیں تو انشاءاللہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی اس کے آزا جو ہے صحیح طور پر فنکشن کرتے ہیں صحیح طور پر کام کرتے ہیں خاص طور پر جتنے ہمارے اندرونی آزا ہیں میری کے پھیپڑے ہیں جگر ہیں دل ہیں کٹنی ہیں مسانے ہیں ہماری اندر کی آنتیں ہیں ہم نے اس کی زیادہ کیئر کرنی ہے بظاہر آزا کے بنسبت ہم نے اندرونی آزا کی زیادہ حفاظت کرنی ہے اب اندرونی آزا کی حفاظت کیسے کرنی ہے لنگز کی حفاظت کیسے کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے لمبی لمبی سانسیں لینی ہے فریش ایر زیادہ زیادہ لینی ہے اور باہر جا کر ہم نے وقت تھوڑا سا فریش ایر اب یہاں کے گھروں کے اندر اکثر لوگ جو ہے جو پھیپڑوں کی بیماری کے اندر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ونڈو نہیں کھولتے اندر ہی اندر رہتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں لکھتے نکلتے فریش ایر نہیں لیتے باہر اپنے آپ کو تھکاتے نہیں ہیں سب جو ہے وہ گاڑی کے اندر ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں یعنی پیدل چلنے والا کام نہیں ہے موسیقی